ڈی برزنس کی ایکسکلیوزیو ریسرچ آپ تک پہنچانا جروری ہے اور وہ یہ ہے سرکاری کمپنیوں میں کچھ بڑا ایکشن بڑی تیجی بننے کی سنبھالنا ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کیا ہے ٹرگر اور کن کمپنیوں کو ہو سکتا ہے فائدہ بتانے کے لیے ہمارے ریسرچر سمیت مہروترہ ہمارے ساتھ ہے سمیت بتائیے کیا کہہ رہی ہے آپ کی ریسرچ کل شام کو یہ ٹرگر پہلے انفورڈ ہوا ایک بیان اور اس کے بعد سے ہی پورے سپیس کی ری ریٹنگ ہوتی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہے بیان یہ ہے کہ سرکار جتنی بیمار پی ایسیوز ہیں ان کی زمین کا استعمال کرے گی اور ان کا استعمال جو ایفورڈیبل ہاؤزنگ ہے اس کے لیے کیا جائے گا یعنی کہ وہ پی ایسیوز جن کے پاس تھوڑا سے دکھتیں ہیں لاؤسز ہیں لیکن کہ اس موٹا زمین کا ایک لینڈ بینک ہے اس کو ری ریٹ کریں گے اس کے تھوڑا ان کمپنیز کو ری ریٹ کیا جائے گا یعنی ایفورڈیبل ہاؤزنگ کے لینڈ کا استعمال ہوگا اور قریب قریب یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ شاید پہلے چرانہ میں رفلی دو ہزار ایکڑ کے آس پاس کی زمین ہے جو کی لسٹیڈ نون لسٹیڈ کمپنیز ہیں ان کی زمین کا استعمال کیا جائے گا اور اس سے یہ ایفورڈیبل ہاؤزنگ کا جو پروجیکٹ ہے ان کو شروع کیا جائے گا ایک موٹا موٹا آکڑا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کمپنیاں جو کی دکتوں میں ہیں لیکن ان کے پاس زمین کافی بڑی ہے ایم ٹی ایل پہلا نام ہے قریب قریب ڈیڑھ سو اکڑ کی زمین ان کے پاس ہے اور الگ الگ ایریاز میں ہیں جس میں ایک کچھ ڈلی کے پاس جو ڈلی کی جو ان کی پرائیم پروپریٹیز ہیں وہ بہت اچھی ویلیو پر ہیں اس کی ویلیو موٹی موٹی آکڑا ہے کہ یہ کہیں ایک ایک زیکٹ ویلیو نہیں نکل سکتے لیکن ہاں پھر بھی ایک آکڑا جو لگایا جا رہا ہے اور اپنی چار ہزار کروڑا روپے کے آس پاس کا ہے اگر اتنی بڑی زمین کی ویلیو ملتی تو کمپنی کی مارکٹ کیپ سے زیادہ تو خالی کمپنی کے پاس زمین کی ویلیو تو یہ کمپنی کے لیے اچھا ٹرگر ہو سکتا ہے یہ زمین اس کمپنی کے لیے ری ریٹنگ کی پوسیبیلٹی سلاش کر کے دے سکتی ہے دوسرا رام آتا ہے آئی ٹی آئی کا یہ بھی ٹیلیکم سپیس میں ہی کمپنی کامکاز کرتی ہے ان کے پاس لینڈ بینک قریب سو اکڑ کے آس پاس کا ہے اور دیش کے الگ الگ اریاز میں یہ بھی ان کے پاس لینڈ بینک ہے جس کی ویلیو برافتی چوالیس سو کروڑ روپے آس پاس کا ایک موٹا موٹا آکلائن کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایچ ایم ٹی ایم ٹی کے ساتھ کروشل چیز یہ ہے کہ ایچ ایم ٹی کی بہت زیادہ گاؤں پر زمین ہے اور بہت ساری سبسیڈریز کے ذریعے ان کے پاس زمین ہے اس لئے ان کے پاس 2790 اکڑ زمین ہے جو کی ایم ٹی اینل اور آئی ٹی آئی سے کہیں زیادہ بڑی زمین ہے کانپور میں بھی ان کے بڑے بڑے پروجیکشن ہیں فیکٹریزوں کی بند پڑی ہیں اور وہاں پر ان کا استعمال کرتا ہے ٹریکٹر گھڑیاں یہ ایسی کچھ پروڈکشن جو یہ بناتے تھے پیدا تو ان کی فیکٹریزوں کے پاس ہے جو کی آئیڈل ہے ہو جاتا وہاں پر ان کی زمین کی استعمال کیا جائے 33,400 اکڑ کے آس پاس کی اس کی 33,400 کروڑ روپے کے آس پاس کی اس کی ویلیو آنکی جارہی ہے یہ سب ایک آنکڑا ہے ایک آنکلن ہے ایکزیکٹ ویلیو نہیں ہے اس لئے آنکلن ہے ہو سکتا ہے یہ ویری کرے اوپر نیچے لیکن اتنا ایک انمال لگایا جارہا ہے کہ اتنی سی قریب ویلیو بیٹھ سکتی ہے تو یہ ایم ٹی انل کے لئے ایک بڑا گیم چینجر ہوگی ایم ٹی انل کے ایم ٹی انل کے ایم ٹی انل کے ایم ٹی انٹی کی ایم ٹی انٹی بیارنگ جیسی کچھ ایک سب شیوٹریزوں بھی جن کے پاس ویلیو ہے اور شاید شروعات میں انہی کی زمینی بکتیو دکھائی پڑے لیکن کیچ ہے کہ یہ وہ کمپنیز ہیں جن میں ریوائیبل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے سکھ ہیں کہ نہیں ہیں آئی ٹی آئی مثال کے طور پر لازٹ کورٹر میں پروفٹ میں آئی ہے لاؤس سے تو اب اسے یہ سکھ میں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ کہنا بھی تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ کچھ زمینیں ہیں جو کی دکھائی پڑ رہی ہیں جن کو بیچا زکتا ہے اگر سکھ پی ایسیوز کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ تمام وہ سرکاری کمپنیاں ہیں جو بیمار ہیں اور جن میں ایک اچھا ایکشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے